تو دوستو اس ویڈیو میں ہم بات کرنے والے ہیں دیپک نائٹرائٹ کے بارے میں اور آج کے دن ہم دیکھ رہے ہیں کہ دیپک نائٹرائٹ کے سٹاک میں ہم کو آراؤنڈ پانچ پرسنٹ کی زبردست گراوٹ دیکھنے کو مل رہی ہے تو یہ گراوٹ کیوں ہیں تو جیسا کہ دوستو آپ کو پتا ہے بھی تھوڑے دن پہلے ہاں پر جو ہے ان کی جی آئی ڈی سی والا جو پلانٹ تھا وڈوڈرا والا جو پلانٹ تھا اس میں آگ لگی تھی اس کی وجہ سے کافی نیگٹیو سنٹیمن گورنمنٹ یہاں پر جنریٹ ہوئے تھے لیکن آج کی ڈیٹ میں اگر آپ دیکھیں تو گجرات گورنمنٹ کی طرف سے یہاں پر نوٹس ایشو ہوا ہے دیپک نائٹرائٹ کو جہاں پر جو نندیسری والا جو ان کا ایکسپلوجن ہوا تھا اس کے تحت یہاں پر جو ان کو نوٹس دیا گیا ہے کہ اپنے پلانٹ کو آپ یہاں پر بند کیجئے یہاں پر کلوزر کا نوٹس دے دیا گیا ہے جس کی وجہ سے آج دیکھئے کہ ہم کو سٹاک میں ایک زبردست ڈپ دیکھنے کو ملا ہے اب یہاں یہاں پر یہ جو پلانٹ ہے دوستو بیسکلی اگر بات کریں جو نوٹس یہاں پر ایشو کیا گیا ہے دی آئی ایس ایچ کے دوارہ جو ڈیریکٹر آف انڈسریل سیفٹی ان ہیلتھ کی طرف سے یہ نوٹس ایشو کیا گیا ہے تو یہاں پر بیسکلی دیپک نائٹرائٹ کو بولا گیا ہے کہ ابھی آپ جو ہے پروڈکشن ایکٹیوٹی یہاں پر سٹارٹ نہیں کر سکتے آپ کو یہاں پر کمپلائنس لیٹے ڈاکیمنٹ جو سیفٹی لیٹے ڈاکی دیکھئے جو پلانٹ ہے بیسکلی دوستو یہاں پر دیکھئیے جو پلانٹ ہے بیسکلی یہاں پر پروڈکشن نہیں ہو رہا تھا بیسکلی ایک ایک ویرہاوس تھا تو یہاں پر ویرہاوس ہے اس کی وجہ سے مجھے رکھتا ہے یہاں پر کوئی بڑا ایشو نہیں ہونا چاہیے اور ساتھ ہی ساتھ جو ہے یہ ان کا جو بیسکلی جو پلانٹ تھا یہ انشورڈ بھی تھا تو یہاں پر یہ کور تھا انشورنس میں تو اس کی وجہ سے بھی یہاں پر مجھے رکھتا ہے زیادہ د نوٹیفکیشن نہیں آتا ہے کمپرائنس ریلیٹیڈ سیفٹی ڈاکیومنٹس یہاں پر سببنٹ نہیں کیے جاتے ہیں تب تک فور دی شورٹ ٹرم یہ جو ہے ہمکو ویئر آوس یہاں پر بند ہوتا ہوا دیکھنے کو ملے گا تو یہ چیز جو ہے اس کی وجہ سے آپ دیکھیں کہ سٹاک میں ہمکو پریشر دیکھنے کو ملا ہے تو یہاں پر دیکھیں جیسے میں نے بولا انشورنس میں کورٹ تھا تو لانگ ٹرم یہاں پر کوئی ایشو نہیں ہونا چاہیے لیکن اگر کسی پلانٹ میں کسی ویئر آوس میں ایشوز رہتے ہیں تو شورٹ ٹرم میں یہاں پر پروڈکشن ہالٹ تو ہوتا ہی ہوتا ہے جس کی وجہ سے آپ مان کے چلیے گا تھوڑا سا ان کا ریونیو ایمپیکٹ یہاں پر ہو سکتا ہے اور ریونیو ایمپیکٹ ہوگا تو دیفینیٹلی سٹاک کے پرائس میں بھی ہم کو وہ چیز دیکھنے کو ملے گی ہم نے لکشمی آرگینکس میں دیکھا تھا بالا جی امائنس میں دیکھا تھا جب وہاں پر فلڈ کی وجہ سے فیسیلیٹی ان کی بند ہوئی تھی ابھی تھوڑے ٹائم پہلے بھارت رسائن میں ہم نے دیکھا اور بھی کئی ساری جگہ ایسے حالات ہوئے ہیں لیکن اس کے بعد دیکھیں دھرے دھرے یہ چیز ہے جو ہم کو نورملائز ہوتی ہوئی دیکھنے کو ملتی ہے اور سٹاک کے پرائس ہم کو واپس سے موف کرتے ہوئے دیکھنے کو ملیں گے تو دیپک نائٹرائٹ میں مجھے لگتا ہے اگر آپ نویش کرنا چاہتے ہیں تو کہیں نہ کہیں یہاں پر اب موقع بن رہا ہے ابھی تیکنیکل چارٹ پر بھی دیکھیں گے کیا استطحی نظر آ رہی ہے تو دیکھیں اس تو موقع ایک اور لیانس سے یہاں پر کیا ہے کہ یہ سٹاک کا پی اگر آپ دیکھیں تیس کا ہے اور اپنے یہ ابھی ٹین ایئر کے میڈین پی پہ سٹاک ٹریٹ کر رہا جی ہے کئی سالوں سے پروفٹ گروہ دیکھئے تھارٹی مطلب پانچ سال تین سال ٹریلنگ ٹویل منس میں ایٹی ایٹی تھارٹی سیون پرسنٹ ریٹرن ایکوٹی دیکھئے چالیس پرسنٹ کے آس پاس ریٹرن ایکوٹی تو یہ جو پرکار کی گروہ ہے اس پرکار سے اگر تیس کے پی پہ یہ کمپنی مل رہی ہے تو میرے خیال سے بہت زبردست موقع ہے دیرے دیرے اس کو ایکیومیلیٹ آپ کر سکتے ہیں ایسا ہی بھی کیجئے لمسا مت کیجئے گا کیونکہ ابھی بھی دوستو دیکھئے یہ جو ہے سیچویشن ہم کو ابھی بھی یہاں پر ابھی اتنی جلدی نورملائز ہوتی ہوئی دیکھنے کو نہیں ملے گی لیٹس یہاں پر کس طریقے کے ڈاکیومنٹ دیپک نائٹریٹ یہاں پر شیئر کرتا ہے لیکن جو دیپک مہتا جی ہے ان کا بھی ابھی ایک سٹیٹمنٹ آیا تھا کہ یہاں پر ہم بہت ہی جلدی فیسڈ وائز مینر میں سب چیزیں ہاں پر سوٹ آؤٹ کرنے کے بعد فیسڈ وائز مینر میں واپس سے اپنا فیسیلیٹی کو سٹارٹ کریں گے باقی ٹیکنیکل چارٹ کی بات کریں تو آپ دیکھ پا رہے ہیں کہ ٹیکنیکل چارٹ پر ایک زبردست یہ جو ہے ڈیمانڈ زون یا پھر آپ کہہ سکتے ہیں سپورٹ لیول یہ بریک ڈاؤن ہو چکا ہے آج اگر آپ دیکھیں تو کافی زبردست والیوم ہم کو یہاں پر دیکھنے کو مل رہا ہے آپ دیکھیں کتنا زبردست والیوم کے ساتھ گراوٹ ہے گراوٹ ہے جیسے کہ میں نے آپ کے ساتھ پہلے بھی بات کری تھی کہ سولہ سو سے پندرہ سو کی رینج میں یہ سٹاک اگر آتا ہے تو ایک زبردست اپورچنیٹی ہوگی فور دی لانگ ٹرم کیونکہ کمپنی کیپیسٹی ایکسپنشن کی بات کریں کیپیکس بہت زبردست کرنے والی آگے آنے والے دو سے تین سالوں میں پندرہ سو سے سترہ سو کروڑ کا کیپیکس ہونے والا ہے کمپنی کے پاس نئی کیمسٹریز میں کمپنی اتر رہی ہے نئے سولونٹس میں امپورٹ سبسٹیوشن کمپنی کرے گی تو بہت ساری اچھی چیزیں ہیں دیپک نائٹ کے ساتھ تو فیوچر ویزیبلیٹی کلیرلی نظر آتی ہے تو یہ جو گراوٹ ہے میرے خیال سے کہیں نہ کہیں موقع ہے باقی آپ اپنی ریسارچ اور سٹیڈی بھی ضرور کیجئے تو آئی ہوپ یہ چھوٹا ساپ ڈیٹ آپ کو انفارمیٹیو لگا ہوگا ویڈیو پسند آیا تو لائک کیجئے شیئر کیجئے چینل کو سبسکرائب کر لیجئے کوئی question ڈاؤٹ ہے تو کمنٹ باکس میں ضرور پوچھ سکتے ہیں ضرور ریپلائی کروں گا ملتے ہیں نیچ ویڈیو میں till then take care bye bye